سو سال پہلے تو شاید اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے بیٹھیاں اور مسلمانوں کی بہنیں اور مسلمانوں کی مائیں یوں بے پردہ اور بے حیائی کے ساتھ باہر نکلیں گے اور کیسے ہوتا تھا اس لیے کہ ان کے سامنے اپنے نبی کا حکم تھا اللہ کا کلام ان کے سامنے تھا اس اللہ نے کہا ہے اللہ کے نبی کے دریبت لایا ہے اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور ایمانواری عورتوں سے کہہ دیجئے یہ اپنی عورنیاں جھکا لیں جب انہیں باہر نکلنے کے ضرورت پڑے تو اپنے چہرے پر پردہ ڈال کے نکلیں یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادناء یعرفن فلا یعذین یہ پہچان ہو جائے کہ یہ مسلمان آزاد عورتیں ہیں تو اس کا تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں میں مرد عورت کا اختلاط ہو لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو جب قومی سطح پہ ان کے جلوسوں یا جلسے ان کے مذہبی جلسے ہیں یا کچھ جب وہ اس انداز سے مخلوط محافل قیم ہونے لگی تو پھر نئی نسل تو ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ یہ بہرائی فروغ پا رہی ہے اور سبھی جانتے ہیں اس کے نتائج جب بھر میرے معاشرے میں کیا پڑھ رہا ہے پہلے سننے میں آتا تھا میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی صلاح تک آواز بات پہنچ چکی ہے لیکن میرے عزیزو اب تو ہر دوسرے گھر کا تماشا یہی لگتا ہے کتنے ارمانوں سے ایک ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے لیکن خوشیاں کتنی دیکھتی ہے کتنے امیدوں سے ایک باپ اپنے گھر میں اپنے بیٹی کی بیوی اور بہو لے کے آتا ہے لیکن اس گھر میں محبتوں کے پھول کتنے کھلتے ہیں ہاں میرے عزیزو جس معاشرے میں مرد عورت کا ازادانہ میل جل ہوگا وہاں کبھی گھر نہیں بنا کر وہاں کبھی میاں بیویے میں اعتماد کی فضاء نہیں ہو سکتی کبھی وہاں محبتوں کے پھول نہیں کھل سکتے پہلے کوئی اکہ دکہ بات آتی تھی میرے عزیزو لیکن اب تو ہر دوسرے گھر کی کہانی یہی نظر آتی ہے عدالتوں میں دیکھئے تو سوائے اکھولا کے اور کوئی کیسز کوئی نہیں دارال افتا میں جائیے تو ایسا لگتا ہے پوری قوم طلاق پہ آ چکی ہے موسیقی موسیقی